زینب زینب بیٹا زینب آہ قائد آزم آپ یہاں میرا پوسٹر ممم مجھے باتیں خوابوں میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا یہ ایک خواب ہے ہاں بیٹا یہ تمہارا خواب ہے آج تم کہہ رہی تھی نا کہ پاکستان میں ہر جگہ لوگ کڑا بھینکتے ہیں جی آؤ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں واہ واہ اتنا خوبصورت یہ کونسا ملک ہے یہ پاکستان ہے اور ہم جھیل سیفل ملک پر ہیں آہ وہ کیا ہے یہ وہ سارا کورا ہے جو تم اپنی زندگی میں بھینک چکی ہو میں نے اکیلے اتنا کورا بھیگا سوچو جب سب کورا بھینکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے نہیں تم یہ سب ہونے سے روک سکتے ہیں اکیلی زینب تم سب کچھ بدل سکتی ہو بس تمہیں پہلا قدم اٹھانا ہے اور وہ کیا ہے یہ فیصلہ تمہیں خود کرنا ہوگا زینب زینب قائدِ آزم یہ ہم کا ہیں یہ تمہارا خواب ہے اور میں تمہارے خواب کا حصہ ہم آؤ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا سارا یہ اتنی اداس کیوں ہے سوچو اگر لوگ تمہیں الگ کہنے لگے تو تمہیں کیسا لگے گا اور اگر اسی طرح سب الگ ہوتے رہے تو پاکستان کا کیا ہوں نہیں زینب میرا ارادہ پاکستان کے لیے یہ تھا کہ یہ ایک ایسا ملک ہو جہاں سب برابر شہری ہوں جو ایک معزز زندگی گزار سکے اس کا کوئی حل نہیں ہے تم اس نفرت کے سلسلے کو ختم کر سکتی ہو زینب تمہیں خود اپنے ملک میں انصاف اور انسانی برابری کی حفاظت کرنی ہوگی اور اگر مضبوط ایمان تنظیم اور عقیدہ ہو تو سب کچھ ممکن ہے مگر کیسے؟ پہلا قدم اٹھا کر یہ فیصلہ تمہیں خود کرنا ہوگا زینب شاباش زینب اس محنت اور لگن کا تمہیں سلسلہ ضرور ملے گا قائد آزم آپ یہاں؟ زینب یہ تمہارا خواب ہے اور اس خواب کو سچائی میں بدلنے کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے لیکن علی نے تو کہا تھا کہ لڑکیوں کو کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے زینب میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ کوئی بھی قوم اپنے ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اس قوم کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ نہ چلیں زینب تمہیں اپنے حقوق کے لیے خود لڑنا ہوگا مگر کیسے؟ اس دنیا میں دو طاقتیں ہیں ایک تلوار کی اور دوسری کھلم کی مگر ان دونوں سے بڑی ایک اور طاقت ہے اور وہ عورتوں کی طاقت ہے تمہیں خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم اپنی اس طاقت کو کیسے استعمال کرتی ہو؟ زینب اگر ہمیں دوسروں کی باتیں اچھی نہ لگیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم طاقت کا استعمال کریں بلکہ زور کا استعمال کمزوری کی نشانگی ہے ہماری باتوں میں اتنا وزن ہونا چاہیے کہ لوگ ان کو سن کے بدل جائیں مگر قائد اگر لوگ آپ کی بات نہ مانے تو؟ تو صبر کرو اور پھر سے وہ باتیں دھوڑا آج پاکستان میں ہر کوئی چھوٹی سی بات پر لڑنے کیلئے تیار ہے اور یہ لڑنے کا جنون بڑھتا ہی جا رہا ہے میرا پاکستان جل رہا ہے زینب نہیں میں نے جب پاکستان بنانے کی جد و جہد شروع کی تھی تو میں نے فیصلہ کیا تھا صرف اپنے الفاظ کے زور پر جد و جہد کروں گا تو پھر اب میں کیا کروں؟ اس کا فیصلہ تم خود کرو زینب کیا تم اپنے الفاظ سے اپنی بات منواؤگی یا پھر اپنے ہاتھوں سے؟ کیا ہوا زینب؟ پھریشان ہو چلو آؤ میں تمہیں آج کچھ دکھاؤ آپ بھی کیا کر رہے ہیں؟ جی وہ منگائی اتنی ہے اور اوپر سے سب کر رہے ہیں بس اسے ایک دفعہ آؤ میں تمہیں اور بھی کچھ دکھاؤ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی وہ منگائی اتنی ہے اور اوپر سے سب کر رہے ہیں بس اسے ایک دفعہ قائد یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ زینب کبھی کبھی زندگی میں ہم ایسے مقام پر آ جاتے ہیں جہاں کوئی غلط کام کرنا بہت آسان لگتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ برائی پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہے اور پھر یہ برائی ہی نہیں رہتی ہے نہیں زینب پاکستان بناتے وقت ایسے بہت سے مواقعے جہاں پہ میں آسان راستہ چن سکتا تھا اگر میں چاہتا تو اپنے فائدے کے لیے پاکستان بنانے کا ارادہ چھوڑ سکتا تھا میں سمجھی نہیں زینب بیٹا تمہاری زندگی میں بھی ایسے بہت سے مور آئیں گے جہاں وقتی فائدہ ہی تمہیں پھرکشش لگے گا اگر تم نے اس وقت کمزور نہیں ہونا اور صحیح راستے پر ڈٹ کے رہنا ہے زینب محنت کا کوئی متبادل نہیں دیکھو یہ کیسے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اتنی چھوٹی بات اور اتنی نفرتیں پھیلا رہے ہیں قائد آزم زینب آج کل ہم لوگ چھوٹی سی بات کو بہت بڑی چیز بنا دیتے ہیں لوگوں میں برداشت ہی ختم ہو گیا ہے اختلاف رائے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں رہی جی قائد آج علی اور سارا بھی لڑ پڑے ٹینڈے اور بینگن پہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں افسوس کی بات ہے کہ کوئی کسی اور کی رائے سننے کے لیے تیار ہی نہیں کسی دن ٹینڈے بینگن پر لڑائی ہے تو کسی دن اپنے سیاسی نظریہ پر اور کسی دن اپنے عقیدے پر دوسروں کو مارنے کے لیے تیار ہے اگر اسی طرح ہر کوئی سمجھے کہ صرف وہی صحیح ہے تو آہستہ آہستہ پاکستان میں سب ایک دوسرے سے الگ ہوتے جائیں اور آخر میں ہم سب اکیلے رہ جائیں نہیں زینب پاکستان بناتے وقت مجھے ایک امید یہ بھی تھی کہ ایک ایسا ملک ہو جہاں ہم سب پورے اتمنان سے اپنی رائے کا اظہار کرسکے چاہے ہمیں ٹینڈے پسند ہوں یا بینگن پھر آپ ہم کیا کریں زینب تم امن کا دیا بن سکتی ہو مگر کیسے پہلا قدم اٹھا کے یہ فیصلہ تمہیں خود کرنا ہوگا زینب کیا ہوا قائدی کیا ہو رہا ہے میں کہیں نہیں جا سکتی ہر راستے پہ رکا بٹ ہے میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ اب پاکستان میں دو نظام ہیں ایک وی آئی پی کے لیے ہے اور ایک عام آدمی کے لیے لیکن قائد پھر ہم عام لو کہاں جائیں گے میرے پاکستان میں عام آدمی اور وی آئی پی سب برابر دیں اگر پاکستان نے ایک خوشحال ملک بننا ہے تو اس کے لیڈروں اور افسروں کو وی آئی پی نہیں عوام کی بہتری کے بارے میں سوچنا چاہیے اور یہ سب تب ہی ہو سکتا ہے جب اس قوم کے لوگ اپنے لیڈروں اور افسروں سے اپنا حق مانگیں گے مگر ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں پہلا قدم اٹھا کے یہ فیصلہ تمہیں خود کرنا ہوگا زینب بیٹا پریشان نہ ہو قائد آپ یہاں مگر وہ سارے لوگ وہ کہاں گئے وہ کبھی تھے ہی نہیں یہ صرف تمہارا خواب ہے قائد لوگ ایسے کیسے ایک دوسرے کی بات بغیر سوچے سمجھے مان سکتے ہیں بیٹا افسوس کی بات ہے کہ ہر کوئی خود سوچنے کے لیے تو تیار نہیں مگر دوسروں کے پیچھے سوچے سمجھے بغیر چلنے کے لیے تیار ہے کیا اس کا کوئی حل نہیں ہے حل بالکل ہے زینب لوگوں کی بات ضرور سنو اور تمیز سے سنو مگر پھر اپنی سوچ کا استعمال کرو اور خود فیصلہ کرو کہ دوسروں کی بات صحیح ہے یا غلط کبھی بھی کسی کی بات خود سوچے سمجھے بغیر نہ ماننا ان کو نہ بلاؤ وہ نہیں آئیں گے یہ تمہارا خواب ہے اور صرف تم ہی مجھے دیکھ سکتے ہو قائد سارا اور زینب مجزد میں آگے کیسے؟ انہوں نے پڑھنا نہیں چھوڑا اس وجہ سے قائد یہ صرف پڑھنے کی وجہ سے زینب اور سارا میرے سے آگے نکل آئے؟ ہاں بیٹا دنیا اس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے کہ اگر تم تعلیم یافتہ نہ ہوئے تو نہ صرف تم پیچھے رہ جاؤگے بلکہ بلکل ختم ہو جاؤگے نہیں تعلیم ہمارے ملک کے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے اور اگر سب پاکستانی پڑھائی چھوڑ دیں تو پاکستان کا کیا ہوگا؟ بیٹا پریشان نہ ہو قائد آپ یہاں مگر وہ سارے لوگ وہ کہاں گئے؟ وہ کبھی تھے ہی نہیں یہ صرف تمہارا خواب ہے قائد لوگ ایسے کیسے ایک دوسرے کی بات بغیر سوچے سمجھے مان سکتے ہیں؟ بیٹا افسوس کی بات ہے کہ ہر کوئی خود سوچنے کے لیے تو تیار نہیں مگر دوسروں کے پیچھے سوچے سمجھے بغیر چلنے کے لیے تیار ہے کیا اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ حل بالکل ہے زینب لوگوں کی بات ضرور سنو اور تمیز سے سنو مگر پھر اپنی سوچ کا استعمال کرو اور خود فیصلہ کرو کہ دوسروں کی بات صحیح ہے یا غلط کبھی بھی کسی کی بات خود سوچے سمجھے بغیر نہ ماننا